بڑی عید خوشیوں کا تہوار ہے اور بڑی عید پر گوشت بھی وافر مقدار میں مجود ہوتا ہے جس وجہ سے عید کے موقع پر زیادہ کھایا جاتا ہے اور بہت سے لوگ گیز، بدحزمی، پیٹ میں درد، کھٹے ڈکار اور کھانے کا ٹھیک سے حزم نہ ہونا جیسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن آج کے ویڈیو میں آپ کو خاص بڑی عید کے لیے ایک سپیشل چورن بنانا سکا رہے ہیں جس کا استعمال خاص کر گوشت کو آسانی سے حزم کرنے میں مدد کرتا ہے پھر چاہے آپ کو گیز ہو، بدحزمی، پیٹ میں درد، کھٹے ڈکار یا حاج میں سے ریلیٹڈ کوئی بھی اور مسئلہ ہو بس اس چورن کی دو چھٹکیاں استعمال کرتے ساتھ ہی تمام مسئلے جڑ سے ختم ہو جائیں گے تو چلیں پھر بڑی عید کا سپیشل چورن بنانا شروع کرتے ہیں چورن کو بنانے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو زیرے کی ضرورت پڑے گی زیرے کا استعمال میدے اور آنتوں میں کھانے کے حزم ہونے کو تیز کر دیتا ہے اور آپ کو ہر قسم کی بدحزمی سے بچانے میں مدد کرتا ہے آپ نے بیس گرام زیرہ لے لینا ہے دوسرے نمبر پر آپ کو سونف کی ضرورت پڑے گی سونف کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ سونف آپ کے میدے، حازمے اور پیٹ کے لیے اکسیر کی حصیت رکھتی ہے سونف کے استعمال سے آپ کے میدے میں ایسے جوسیز پیدا ہوتے ہیں جو کہ کھانے کو بریک ڈاؤن اور حزم کرنے میں مدد کرتے ہیں آپ کو بیس گرام ہی سونف کی ضرورت پڑے گی تیسرے نمبر پر آپ کو چھوٹی علائچی کی ضرورت پڑے گی چھوٹی علائچی کا استعمال میدے میں بڑی ہوئی بیجت ضابعت کو کم کرتا ہے میدے میں بڑی ہوئی بیجت ضابعت بہت خطرناک ہوتی ہے نہ صرف بدحزمی بلکہ اور بھی بہت سی بڑی بماریوں کی وجہ بنتی ہے اسی طرح چھوٹی علائچی کا استعمال گیس اور کھٹے ڈکار جیسے مسائل کو بھی دور کرتا ہے آپ نے بیس گرام ہی چھوٹی علائچی لے لینی ہے چوتھے نمبر پر آپ کو اجوائن کی ضرورت پڑے گی اجوائن کا استعمال آپ کو گوشٹ اور گوشٹ میں مجود چکنائی کو بہتر طور پر حضم کرنے میں مدد کرتا ہے اجوائن کا استعمال آپ کی آنتوں کو نرم کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو زیادہ گوشٹ استعمال کرنے کے بعد جو قبض وغیرہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا بخانہ کھل کر نہیں آتا ان جیسے مسائل سے بھی بچاتا ہے آپ نے دس گرام اجوائن لے لینی ہے پانچویں نمبر پر آپ کو کالی مرچ کے ضرورت پڑے گی کالی مرچ کا استعمال کھائے گئے کھانے کو زود حضم بنا دیتا ہے جس ویسے کھائے گیا کھانا پیٹ اور میدے میں ہی پڑا نہیں رہتا بلکہ آسانی سے حضم ہو جاتا ہے اور کیونکہ عید کے دنوں میں خوشی کے موقع پر زیادہ کھانا کھائے جاتا ہے اس لیے آپ نے چورن میں دس گرام کالی مرچوں کا استعمال کرنا ہے چھٹے نمبر پر آپ کو رائی کی ضرورت پڑے گی رائی کا استعمال پیٹ میدے اور آنتوں کی صلاح کرتا ہے گیس ہونے سے بچاتا ہے اور زیادہ کھا لینے کے وجہ سے جو پیٹ وغیرہ میں درد ہو جاتا ہے اس کو ہونے سے روکتا ہے آپ کو دس گرام رائی کی ضرورت پڑے گی اور ساتھوے نمبر پر آپ کو دس گرام کالے نمک کی ضرورت پڑے گی ان ساتوں چیزوں کو مطلوبہ مقدار میں لے لینے کے بعد یا تو ان کو گرینڈر میں ڈال کر آپ نے گرینڈ کر لینا ہے یا کوٹنی کے مدد سے کوٹ کر بھی ان کا چورن تیار کیا جا سکتا ہے چورن کو تیار کر لینے کے بعد کسی صاف ڈھکن والی بوتل یا شیشے میں ڈال کر آپ مفوظ کر کر رکھ سکتے ہیں اس چورن کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اس چورن کا آدھا چائے کا چمچ آپ نے پانی کے ہمرا استعمال کر لینا ہے کھایا گیا کھانا بہترین طور پر حضم ہو جائے گا اس چورن کو آپ نے دپہر اور رات دونوں کھانوں کے بعد استعمال کرنا ہے یا اس چورن کو آپ بدحضمی ہونے پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی جب آپ کو گیس بدحضمی پیٹ میں درد کھٹے دکار وغیرہ ہو جائے تب بھی آپ نے اس چورن کا آدھا چائے کا چمچ استعمال کر لینا ہے کچھ ہی دیر میں ان تمام مسائل سے نجات مل جائے گی تمام بہن بھائیوں کو بڑی عید بہت بہت مبارک ہو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور کمنٹس میں ماشاءاللہ سبحاناللہ ضرور لکھئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ این بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آل لٹفکیشن کو سلیکٹ کا لیجئے گا اور ہاں یہ آس سے اس ویڈیو کو تمام ہی سوشل نیٹ پرکس پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا